جی تو نظرین ڈراما سیریل اکھارا کی آنے والی قسط میں کیا کچھ رونما ہونے والا ہے تفصیلات میں بات کریں گے ڈراما سیریل اکھارا کی آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ اب دلشیر رستم اور صدارہ آمنے سامنے ہوں گے کیونکہ دلشیر نے بھی جنورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے جی نظرین رستم جان بوچھ کر دلشیر کو غیرہ دلانے کے لیے صدارہ کے ساتھ چپک کر رہتا ہے رستم اور سارہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں دلشیر کیفے میں آسکریم کھا رہا ہوگا انہیں دیکھ کر وہ خموشی سے وہاں سے چلا جائے گا کیونکہ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ستارہ کس کے ساتھ اور کیا کر رہی ہے وہ اب صرف اپنے بھائی سلطان سے بدلہ لینے کے لیے پرازم ہے رستم اور اس کی بیوی کو قتل کرنے والا ہے ستارہ اپنے باپ سے سلطان کی موت اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا بدلہ ضرور لے گی اگلے دن ستارہ دلشیر سے ملے گی اور جب وہ اس سے اپنی مبت کا اظہار کرے گی تو پھر دلشیر اسے یہ کہہ کر خموش کر دے گا کہ میں آپ سمجھ گیا ہوں کہ اس کائنات میں سب کچھ ایک ہے وہ افیر کے گرد گھومتی ہے اور مجھے اپنی زندگی کا معاملہ مل گیا ہے اور وہ تم نہیں ہو ستارہ اس کیس رویے سے بہت افسردہ ہوگی دلشیر لیکن اس کے ساتھ یہ سب اس کے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے دلشیر کے گھر میں دو عورتیں ہیں اور وہ دونوں اسے اپنے طریقے سے چلانا چاہتی ہیں ایک طرف دلشیر کی بین جو اسے پڑھائی کا کہتی ہے تاکہ اس کی زندگی بن جائے اور دلشیر رستم سے بدلہ لینا بھول جائے جبکہ دوسری طرف دلشیر کی بھابی دلشیر سے سلطان کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے جو وہ ضرور لے کر رہے گی اور دلشیر نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ رستم ریاض علی خان سے چیمپئنشپ چھین لے گا کہ وہ اشرف کے ساتھ دن رات تیاری کرنے لگتا ہے رستم ستارہ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری محبت کے لیے تاج محل نہیں بنا سکتا لیکن تمہارے لیے ایک گھر بنا سکتا ہوں دلشیر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ایسا خواب بھی دیکھ سکے ایک گھر پھر ستارہ اسے مزید کہتی ہے کہ تم چیمپئنشپ کے بھی لائک نہیں ہو محبت کو چھوڑ دو کیونکہ ستارہ جانتی ہے کہ یونی کے آنے والی چیمپئنشپ دلشیر نہیں جی سکتا جی نظرین اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں